اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و جسر لی امری وحل لکدتا من لسانی جفکہو قولی رب جسر ولا تعصر و تمم بالخیر اللہم لا سخلا إلا ما جعلته سخلا و انت تجعل الكزن اذا شئت سخلا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمين آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی خاص رحمت و توفیق سے ہم ریاض السالحین کا جو جلدول ہے مولیوم ون اس میں چپٹر نمبر ففٹی سکس چپن نمبر چپٹر جو ہے اس کو ہم آج شروع کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ محلت عطا فرمائی جس نے ہمیں یہ ضروریات سہولیات یہ رزق اور بے شمار عنام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو اس بابرکت راستے کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اس کی صحیح سمجھ ہمیں اطاف فرمائے ہمیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کام جابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے شامل حال لکھیں آمین جی رب العالمین چپٹر نمبر 56 جس کا ہم آج بقائدہ آغاد کریں گے اس کا موضوع جو ہے وہ یہاں ہمارے سامنے ہیں فاقہ تنگی کھانے پینے اور لباس وغیرہ جیسی نفسانی لذتوں میں کنات اور مرغوب چیزیں ترک دیر دینے کی فضیلت یہ اس چپٹر کا عنوان ہے کہ فاقہ ہمیں پتہ ہے کہ بھوک بھوک اس کو فاقہ کہتے ہیں تنگی رزق تنگ ہونا کسی میٹر میں مطلب تنگ دستی ہونا اور کھانے پینے اور لباس ظاہری طور پر ہمارے پاس جو قیام و طوام جسے کہہ سکتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور اوڑنے کی چیزیں اور اس طرح کے سارے معاملات جہاں جو ہمارے روز مرا کے روز مرا کے ہمارے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں سارا کچھ ان سارے معاملات میں نفسانی لذتیں جو ہیں جو لگزری ہیں جو جو انیسیسری جو لیوش چیزیں جو ہیں ان سے کنات برتنا ان سے تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے رکھنا اور پھر مرغوب چیزیں وہ چیزیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں جو چیزیں جو آپ کو مائل کرتی ہیں وہ چیزیں جو جو آپ کو اپنی طرف بلاتی ہیں ان چیزوں کو ترک کر دینے کا یا ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر رکھنے کے فضیلت جو ہے یہ اس چپٹر کا عنوان ہے جیسا کہ کوئی الفاظ جو ہے وہ جانے پہچانے ہیں اس میں بہت زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے کہ ان الفاظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے لیکن ہم اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے یہ چپٹر شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پچھلا جو چپٹر ہم نے دیکھا تھا چپٹر نمبر 55 پچپن نمبر چپٹر اس چپٹر کا عنوان تھا زہد کی فضیلت اور دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت جو ہے اس کے اوپر ہم نے مطلب بہت ساری حدیث اور بہت ساری آیات جو ہیں وہ دیکھی تھی تو زہد کیا ہے اس کو ہم ایک دفعہ صرف یاد دہانی کے لیے اس کا جو انٹرڈکشن ہم نے چپٹر کا دیکھا تھا یا اس زہد کیا ہے در حقیقت اس کو سمجھنے کے ہم نے جو کوشش کی تھی اس کو ہم صرف اپنی یاد دہانی کے لیے ایک دوہ دہراتے ہیں کیونکہ یہ جو نیا چپٹر جس کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر 56 یہ در حقیقت اسی چپٹر یا اسی موضوع جو ہے پچھلا موضوع جو ہے زہد اور دنیا کم حاصل کرنے کی ترقیب جو ہے اسی موضوع کا ایک ایک سب چپٹر کہہ سکتے ہیں یا اسی موضوع کی ایک نیرو ڈاؤن اس کی مطلب ایک معاملہ ہے وہ پہلا جو چپٹر پچھلا جو گزر جکا ایک براڈ سنس میں ایک وسیع مطلب وسط کے اعتبار سے وہ ایک ذرا زیادہ سا پھیلا ہوا تھا اس دائرے میں ایک خاص محدود پہلو جو ہے یا اس کا ہی ایک زیلوی جو پہلو ہے وہ ایک نیا چپٹر ہے جو ہمارے سامنے آ جائے گا تو لہٰذا زہد کو پہلے ہم اپنی یاد دہانی کے لیے میرے اہلے تقریباً کہ دو مہینے تو ہو چکے ہوں گے جب ہم نے وہ چپٹر جہاں وہ شروع کیا تھا تو اس کی صرف یاد دہانی اپنی کے لیے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کیونکہ اس بارے میں کچھ ایکسٹریم بیہیوئر جو ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی ایکسٹریمزم ہے کوئی حد سے بڑی ہوئی بہت ساتھ فنڈمنٹلیسکزم کی جو چیزیں ہیں اُٹھ سے اجتنغاب کرنے کے لیے ہمیں بدر حقیقت زہد اور دنیا کام حاصل کرنے کی جو جو بات ہے جو ہمیں ہمارے دین ہمارا سکھاتا ہے اس کی اصل لوجک کیا ہے اس کی اصل جو منطق ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے زہد کو ہم صرف ایک دفعہ اس کے کچھ پوائنٹ جو ہیں اس کو اس کی یاد دہانی کے لیے ہم دہراتے ہیں کہ جس میں ہم نے دیکھا تھے زہد ایکچلی ہے کیا دو تین چیزیں جو ہم وہ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ہرس ہوتا ہے لالج ہوتا ہے تمہ ہوتا ہے دوسرے کے چیزوں کو حاصل کرنا دنیا کی سمیٹ چیزوں کو سمیٹنا مختلف معاملات میں دوسرا ہوتا ہے کنات پھرس کے بعد جو اس کے اپوزٹ جو چیز جو اسطلعہ جو ہم یا ہمارے معاملات میں آتی ہے وہ ہے کنات برتنا کنات تو کنات کیا ہے جو کچھ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے جو رزق جو سہولیات جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اسی پر اکتفا کرنا اسی کو کافی سمجھنا اسی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا اسی کے اوپر سبر کرنا اور اسی محدود جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اس کے اندر رہتے ہوگے اپنے اپنے معاملات جہاں ان کو پورا رکھنے کی کوشش کرنا اور اسی کے اوپر اکتفا کرنا اب کنات کے بعد اس سے اگلا جو سٹیج ہے یا کنات کے اعلیٰ جو سیچوشن یا ایک انسان کا اپنا جو رویہ ہے وہ روحانی اعتبار سے وہ ہے زہد تو زہد کیا ہے کنات سے آگے بڑھتے ہوئے کنات تو ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اطا فرمایا ہے اسی پر اکتفا کرنا اسی کو کافی سمجھنا اسی کے اوپر شکر ادا کرنا لیکن زہد کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اطا کیا ہے اس میں سے بھی جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اپنے اپنے نفس پر اپنی نفسانی خواہشات پر اپنی دنیا کی ضروریات جو ہیں اس میں بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اطا کیا اس میں سے بھی کم سے کم پر اپنے آپ کو گزارا رکھنا ہے کم سے کم پر اپنا جو روز مرہ کے معاملات ہیں یا اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارنا اور اپنے نفس کو ان چیزوں کے تابع نہیں کر دینا جو اللہ تعالیٰ نے رزق وغیرہ اطا فرمایا ہے اپنے نفس کو ان کے تابع نہیں کرنا بلکہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا اس مقصد کے تحت اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے ان کو نپے تلے انداز میں اپنے بھرتنا یا دوسرے معاملوں پیانے کہ آسائشوں کو کم کرنا لگزری کو کم کرنا اور بنیادی ضروریات اپنے آپ کو محدود رکھنا جو ہے یہ زہد ویسے تو زہد کی بہت ساری برانچیز یا بہت سارے مطبع آیات کی روشن میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسائشوں اور لگزریت سے اپنے آپ کو نکالنا اور بنیادی ضروریات جہاں ان تک محدود رکھنا ہے جیسے کہ کوئی شخص ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے مال و دولت ہے اس کے پاس استطاعت ہے اور وہ کسی بازار سے گزرتا ہے جب وہ کسی بازار سے گزرتا ہے تو بازار میں دیکھتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں وہاں پر اٹریکٹیو نظر آتی ہے اس کے روز مرا کھانے پینے کی چیزیں آتی ہے اس کے رہنے سہنے کے لیے مطبع بڑی آرام پہنچانے والی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دے رکھی ہے لیکن وہ ان چیزوں کو خریدتا نہیں ہے ان چیزوں سے نظر انداز ان چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنے روز مرا اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اور زندگی کو سادہ رکھنے کے لیے جو اس کی بقدر ضرورت اس کی چیزیں ہیں صرف انہی کی طرف وہ توجہ دیتا ہے اور باقیوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے پوری استطاعت دے رکھی ہے تو یہ یہ زہد جو ہے اس کی ایک سمجھنے کے لیے اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ وہ ایکسرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار کہ ماں سوائے ایک مسافر کیسی کیفیت کے جو گزرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اس درخت سے اس سے اس سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں کہ بس تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر اس کو سستانہ ہے یا آرام کرنا ہے تو ایک ایک مسافر کے لیے راستے میں ایک درخت جو ہے اس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ کر سستا لے اور وہاں سے پھر وہ آگے کچھ کر جائے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ ڈرائیب میں لانگ روٹس پر کر جائیں تو وہاں پر چپل اور ایک آدھ کپڑا جو ہے وہ چند گھنٹے یا ایک آدھ دن وہاں پر گزارنے کے لیے وہی نکالتے ہیں اور باقی سارا سامان جو اسی طرح سے پیک رہتا ہے تو اس طرح سے مسافر کی دندگی جو ہے اس طرح سے ایک انسان کو اپنے دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں سمجھنا چاہیے اور اس کے علاوہ حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا ہے چلتا ہے کہ دنیا میں زہد یہ نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے یہ سب سے اہم نکتوں میں سے ایک نکتہ ہے زہد کو سمجھنے کے لیے کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری حادیث اور بہت ساری آیات جو ایسی سامنے آتی ہیں تو ان میں ہمیں یہ بھی گوان لگتا ہے کہ یہ تو ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو بھی حاصل کرنے کا اجازت نہیں ہے یا ان کو بھی ہم نہیں اپنا سکتے تو ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایک معروف طریقے سے ایک احسن طریقے سے دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے وہ آپ کے پہناوے میں اور آپ کے جو شخصیت ہے اس میں اس کی جھلک جہاں وہ نظر بھی آنی چاہیے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال تو دے رکھا ہے لیکن پھٹے کپڑے اور وہ پھٹا ہوا جوتا جہاں وہ پہن کر دنیا کے سامنے ایسے ملنگوں کی طرح پھرنا اس طرح کی سیچویشن سے بچنے کے لیے بچنا جہاں وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے ایک میڈل وے جہاں رکھنا ہے تو حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں زہد یہ نہیں کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے یا اسے ضائع کر دیا جائے بلکہ اصل زہد یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یا جو وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ رزق جو اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ اعتماد ہو بنسبت اس چیز کے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے یعنی پرندہ جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں ہے لیکن وہ رزق جو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے کس کے بدلے انسان کے اپنے عمل کے بدلے انسان کے اپنے جو کردار ہے یا انسان کا اپنا جو نیک عمال ہے ان کے بدلے میں جو رزق اللہ نے رکھا ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا جو ہے وہ وہ زہد ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ان میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی اپنی زندگی میں زہد کی مختلف مثالیں جو ہیں وہ قائم کی کہ کئی کئی مہینیوں تک ان کے گھر ہنڈیا نہیں پکتی تھی اور صرف پانی اور خجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ ان کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے کھانے پینے کے لئے نہیں تھا یا کچھ ان کے ایسی مطلب ان کی کنڈیشن تھی کہ وہ بلکل اتنے ہی غریب تھے کہ ان کے پاس کچھ کھانے نہیں ملتا تھا بلکہ اگر وہ چاہتے تو وہ کسر جیسے اپنے محل وہ جائز اور اپنا جو حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لیکن انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے سامنے پاتے ہوئے بھی ان کو دوسروں کے اوپر غریبوں کے اوپر خرچ کی اور اپنی زندگی جہاں ان کو صرف محدود رکھا اپنی جسم اور اپنے روح کے جتعلق ہے اس کو برقرار رکھنے کے لئے اپنی پوری زندگی بر جیسے کہ مالگ نیمت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جہاں ان کو ملتی تھی لیکن وہ بھی ان میں سے بھی بہت کم چیزیں جہاں وہ اپنی ضرورت کی لئے رکھتے تھے باقی اللہ ترجعہ اللہ کے راستے میں خرچ کی اردی تھے اور اس کے علاوہ اگر اگر اگری احادیث شروع کی احادیث میں جو ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ مال اینمت کی کسرت ہوئی تو ازواد متحضرات جو ہیں رضی اللہ انہوں نے اپنا خرچ اپنا نانف کا اپنی پاکٹ منی جو ہے وہ بڑھانے کا مطالبہ کیا اور اس میں کچھ ایسا معاملہ کی ہو گیا کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ نے ایلہ کیا ایلہ بھی پورا واقعہ جو پتہ ہے اس کے پوری ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جاتے لیکن وہ ایلہ جو ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ جو ہے وہ یہ سیچویشن کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ جو ہے وہ اس میٹر میں آئے اور انہوں نے نبی کے گھر تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہیں دنیا کی حقیقت ابھی تک تمہارے اوپر نہیں کھلی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا کے مزل اٹھے اور آخرت کی سعادت ہمیں نصیب ہو تو نبی صلی اللہ کی زندگی سے بے شمار مثال پھر صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں حضرت عمر جو کہ دنیا کے وسیع خطے کے اوپر جنہوں نے حکمرانی کی لیکن ان کے اپنی زندگی کیسی سادہ تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے آیا تو وہ ایک درخت کے نیچے ایک پتھر کے اوپر یا کسی سل کے اوپر اپنا سر رکھے لیٹے ہوئے تھے تو اس طرح سے حضرت عمر باقی صحابہ کرام کی زندگی اور پھر ہم نے حضرت ابو درغفاری جو دولت کے اعتبار سے کسی طور پر بھی کم نہیں تھے لیکن زہد کے میٹر میں ان کے جیسی مثال صحابہ کرام کی زندگی میں کم کی کچھ مناسب انداز میں سیلری جو ہے وہ بھی مختص کی مہینے کی اور کچھ عرصے کے بعد وہ حضرت عمر خود اس علاقے میں دورہ کرنے کے لئے دیکھیں کہ میرا جو گورنر ہے وہ کس طرح سے اپنے امور انجام دے رہے تو وہاں پر ان کی غیر موجودگی میں حضرت گنیمت وغیرہ ہوتا تھا تو وہاں پر ان سے سٹاپ سے انہوں نے لسٹ بنوائی کہ اس علاقے میں جو مساکین ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ دو تاکہ میں خود حضرت عمر خود ان کو کچھ حدیعہ یا کچھ توفیت آئیف جہاں وہ دے سکے اپنی طرف سے تو جب وہ تو انہوں نے بلا لیا حضرت سعید کو انہوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تمہاری تو اچھی خاصی سیلڈی جو ہے وہ مختص کی ہوئی ہے لیکن مسکین وں کے لئے اس میں تمہارا نام سب سے اوپر ہے تو حضرت سعید بن آمر نے کہا کہ مجھے سیلڈی جو ملتی ہے یا جو بھی نان نفقہ ملتا ہے اس میں سے بقدر ضرورت صرف جس سے دن اور رات گزر جو باقی جو ہے وہ تو میں صدقہ کر دیتا ہوں تو حضرت عمر نے جب یہ سنا تو ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے کسی اور شخص کے ذریعے سے ان کے گھر حضرت سعید بن عمر کے ہزار درم جہاں وہ حدیعے کے طور پر بیجے ہزار درم جہاں وہ گفت یا حدیعے کے طور پر ان کے گھر میں جب بیجے تو حضرت سعید بن عمر نے جب یہ دیکھا کہ ہزار ریال میرے گھر میں آگیا تو وہ رونا شروع ہوگئے کہ اتنے میں جو بیوی ہے وہ باہر آئی تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ کیا ماجرہ کیوں اس قدر آپ پریشان ہے یا بے چین ہے تو حضرت سعید بن عمر نے کہا کہ میرے گھر میں دنیا آگئی تو بیویاں بھی ایسی وہ عالی پائی کی تھی سبحان اللہ ان کی بیوی نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے میں بہت سارے فقراء اور مساکین کو جانتی ہوں تو ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں تو انہوں نے اس حدیعے کو بھی پھر واپس آگے تقسیم کر دیا تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں صحابہ کرام کے زندگی میں اور ان کے بعد بھی تابعین اور پھر ہمارے اسلاف جو ہیں ان میں بھی ہمیں بے شمار مثالیں مل جائیں گی اور آج اگر اپنے آج کے دور میں بھی دیکھیں تو گو کہ ہمیں یہ مثالیں ہمارے علماء کے لیول پر جن کو لیڈ کرنا چاہیے اس میٹر میں وہ لوگ جن کو ہمیں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہیے ہمارے آج کے دور میں ان میں تو بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں ایسی شخصیات ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں چیدہ چیدہ کچھ بہت ساری ایسی شخصیات مل جاتی ہیں جو کہ زہد اور تقویٰ کی آج کی دنیا میں بھی اچھی مثال ہمارے سامنے سٹ کرتے ہیں ان میں نام لینا بھی شاید مناسب نہیں لیکن پھر بھی ان کا حق ہے کہ جنہوں نے اس طرح سے کوشش کی عبدالستار عیدی جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کے درجات بلند کرے کہ ان کے پاس آپ بھی ان کے فوٹوز دیکھ لیں تو ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے کپڑے جو بھی راست طریقے سے اس طرح نہیں کی اور جس کرسی کے اوپر بیٹھتے تھے ان کے آفیس میں وہ وہی پرانی جو ان آئیلن سے بنی ہوئی جو کرسی ہوتی تھی اسی کے اوپر بیٹھتے تھے اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ماشاء اللہ انہی کی جو جو راستہ ہے اس کے اوپر چلتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی شخصیت ہمیں پھر بھی مل جاتی ہیں لیکن ہم اگر اپنے علماء کی طرف دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں ہمیں اس طرح باروں بار نہیں بلکہ دین کے دین کے لئے جو لوگ انہوں پیسہ دی ہے اس میں سے وہ اس قدر اپنے اوپر پچھ کرتے ہیں بار اس کے باوجود وہ ہمارے لئے قابل ایک قدر لوگ ہیں کہ وہ دین کے لئے کام کر رہے ہیں اپنی زندگی وقف کی ان کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے اور مناسب انداز سے وہاں پر گزار سکیں یہ زہد کا جو انٹروڈکشن ہے یہ ہمارے لئے ضروری تھا تا کہ ہم آگے جب بڑے تو ہمارے ذہن میں کوئی شدت والے جذبات جو نہ ابرے بلکہ ایک میڈل جو ہے جو کہ ہمیں کیسے اچھے طریقے سے ان آیات کو بھی سمجھ شکے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اس میٹر میں صحیح جو فہم ہے وہ اتا کر اس کے مطابق ہمیں اپنا جو ذہن ہے اس کو فائن ٹیون کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس دعا کے ساتھ ہم اس انسان کی جو نفسانی لذتیں ہیں ان میں کنات برتنا ان میں تھوڑا سا اپنے آپ کو محدود رکھنا اور مرغوب چیزیں وہ چیزیں جو اٹریکٹیو ہیں جو چیزیں جو بڑی پرکشش ہیں وہ چیزیں جن کو حاصل کرنے کا نفس جو ہے وہ دل کرتا ہے اس کا شہوات جسے ہم کہتے ہیں ترکش شہوات یہاں پر جیسے کہ لکھا ہوا عربیت میں تو ان سے آپ نے آپ محدود رکھنا ان سے آپ پیچھے رکھنا اس کی فضیلت کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو شروع کرتے ہیں اس چپٹر کو بقاعدہ سب سے پہلے حسبی روایت امام نووی جو رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ پس ان کے بعد کچھ نالائک لوگ کن کے بعد یہ یہاں پر جب ان آیات کو ہم دیکھیں تو اس سے پہلے حضرت نوو علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نیک لوگ تھے اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ تھے تو ان لوگوں کے بعد پس ان کے بعد جنہی ان پچھلے نبیوں کے بعد کچھ نالائک لوگ ان کے جانشین ہونے والے لوگ جہاں وہ نالائک تھے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا نماز جو کہ سب سے پہلی اور اہم رکن ہے ہمارے دین کا کہ دیریکٹ کنیکٹ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور جب یہ کنیکشن اللہ کے ساتھ ریپیٹیڈلی بار بار فریقونٹلی جب ہوتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے معاملات جن میں بہکنے کی ایک بڑا رسک ہوتا ہے اس انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا ہوا رکھتا ہے محسوس محفوظ رکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے اس کو نماز کو ضائع کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ دے جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو بے نماز ہیں نماز کو ضائع کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو وقت کے اوپر نہیں پڑھنا زیادہ توجہ نہیں دینی احتمام کے ساتھ نہیں پڑھنا کبھی پڑھ دی کبھی نہیں پڑھ دی یہ ساری چیزیں نماز کے ضائع کرنے کے مترادف ہیں تو جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ پس انقریب یہ جہنم کے عذاب سے دو چار ہوں گے ایسے لوگ جو ہیں جو دین سے غافل کر لیتے ہیں اور دنیا کے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں انقریب ایسے لوگ جہنم سے دو چار ہوں گے مگر وہ لوگ جس نے توبہ کر لی اور امان لیا اور عمل سالے کیا جس نے توبہ کی جو بھی اسے معاملات ہوگے توبہ کی توبہ کرنے کے بعد ام ایمان لیا یعنی کہ اگر تو وہ منکر تھا تو ایمان لیا آیا اور اگر پہلے سے وہ ایمان والا تھا تو اس نے ایمان کو ترو تازہ کیا ریوائیو کیا اور پھر نیک عمل بھی کی ہے ایسے لوگ جنہ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ان کے اوپر انشاف کے ساتھ اللہ فیصلہ کرے گا اور پھر جو ان کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ضرور فضل و کرم کرے گا تو یہ مریم کی آیت نمبر نائن اور سکسٹی اس کے بعد پھر سورہ قصص کی آیت نمبر سیونٹی نائن اور ایٹی ہے جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس وہ قارون پس وہ یعنی قارون یہاں پر قارون ہمیں پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قزن تھا غالباً چچا کا بیٹا تھا لیکن وہ فراؤن کا ہواری تھا فراؤن کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بنی اسرائیل کے اوپر جو بھی معاملات ہوتے تھے یا جو بھی قانون نافذ کرنا ہوتا تھا یا بنی اسرائیل کے معاملات جہاں وہ فراؤن کے بہاق پہ وہ قارون دیکھتا تھا اور قارون کو پھر اچھا رہوا ہے کہ اس کے جو خزانوں کی کنجیاں ہیں جو چابیاں ہیں ان کو اٹھانے کے لیے اس قدر وہ بڑا خزانہ تھا بس وہ قارون اپنی آرائش کے ساتھ اپنی زیب و زینت اور آرائش جو ہے اپنے جو جو اس کا جو پوزیشن ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ایک بڑے تھاٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا تو ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہا اے کاش ہم کو بھی وہ مال اور ساز و سامان ملتا جو قارون کو دیا کچھ لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے انہوں نے قارون کو دے کر اسے متاثر ہوئے نصیبے والا ہے وہ تو بڑا نصیب والا ہے اور جن کو دین کا علم اللہ نے دیا تھا انہوں نے کہا کہ تمہارے لئے بربادی ہو دین کے جو دین پر چلنے والے ہیں وہ تو ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہمیشہ تو انہوں بہتر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا بدلہ یعنی آخرت میں جو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا وہ اس دنیا کے بدلے یا دنیا کے ساتھ سامان سے کئی گناہ بہتر ہے بے انتحاد جو ہے بہتر ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی تو جو دنیا کے طلبدار سے جو قارون کو دے کر لالچ اور حرس میں آگے کہ کاش کہ ہمیں بھی مل جاتا سارا مال و دولت تو وہی لوگ انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر نہ ہوتا تو آج ہم بھی قارون کی طرح دنسائے جا چکے ہوتے یعنی انہوں نے بھی بعد میں اللہ کے فضل و کرم یا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اتنی دولت نہیں کی کہ ہم اس قدر آپ نے تکبر میں لے آتے تو قارون جیسا ہمارا حال ہوتا تو ایسے لوگوں کا جو انجام ہے اس کو دے کر ہمیں نصیحت بھی پکڑنی چاہیے بہرحل اس کے آگے سورہ تقاصر کی آیت نمبر آٹھ اس کا ترجمہ ہمارے سامنے ہے جس میں اللہ نے فرمایا پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤگے اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں چوٹی ہیں چوٹی انسان کی وہ بھی شامل ہے اس دن دنیا میں جو علم اللہ نے اطا فرمایا وہ بھی شامل ہے اس دنیا میں جو فہم اور فراست اور بصیرت اللہ نے اطا فرما یہ سوچ سمجھ دنیا کے معاملات میں دنیا معاملات میں انسان کی اپنی پیسے اور مال و دولت کے علاوہ اس کی اپنی جتنی سکیلز ہیں اس کی جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ساری کے ساری اس کے رزق میں آتی ہیں تو ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے یہ نعمتیں جو دی تھی تمہیں ان نعمتوں کو تم نے کہاں پر خرچ کیا اور کیسے خرچ کیا دین کے لیے کیا کیا اللہ کے رستے میں کیا خرچ کیا اور اپنے لیے کیا خرچ کیا تو اس کے سامنے کچھ آ بھی جائے گا اس کے بعد سورت الاسرہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہمارے سامنے اس کا تجبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا فانی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی جتنا چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے وہ دے دیں گے یعنی جس کو تو صرف دنیا کی حرص ہے جو دنیا کا ہی مال چاہتا ہے جس کو صرف دنیا کی خواہشات ہی ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہے جتنا چاہیں گے اللہ جتنا چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا وہ دے دے گا یعنی دنیا کا دولت جتنا مرضی کوئی خواہش کرتا رہے جتنا اللہ چاہے گا اتنا وہ اس کو دے گا لیکن وہ دنیا میں اس کو مل گیا جس کے لیے چاہیں گے اور دیں گے پھر ہم اس کے لیے اپنی آخرت جو ہے وہ گما بیٹھے گا پھر اسے جہنم تجویز کریں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ اس میں مضموم یعنی مضمت کیا ہوا اور دکارہ ہوا ذلیل اخوار کیا ہوا اس میں داہل کیا جائے گا تو دنیا کا صرف طلبگار ہونا جو ہے وہ نہیں بلکہ جب بھی ہم دعا کریں تو دنیا کے رزق کے لئے اگر دعا کریں تو ساتھ ہمیں اپنے یہ بھی دعا میں ضرور شامت رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اتا کرتا ہے ہماری مال و دولت اور جس بھی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی تفریق دے کہ ان نعمتیں کو ہم اللہ کے راستے میں کھپانے کے بھی کوئی کوئی کوشش کریں تاکہ دنیاوی فائدے کے ساتھ ہم آخرت میں جو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت جائے اس کے بھی حق دع ٹھہر سکیں تو یہ کچھ آیات نا اور مرغوب چیزوں کو نفسانی قوحشات جہاں یا شہوات جہاں ان کو ترک کر دینے کے فضیبت جہاں تو اس میں کچھ ایک دو حدیث آج دیکھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ پھر آگے کنٹینو فردر حدیث بھی کریں گے یہ پہلی حدیث جو ہے اس چپٹر کی یہ امہ عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی جو کی روٹی بھی دو دن متواتر پیٹ بھر کر نہیں کئی نبی کی روٹی بھی دو دن متواتر پیٹ بھر کر نہیں کئی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ جو کی روٹی پیٹ بھر کر کئی اسی طرح سے ایک اور روایت میں یہ بہاری اور مسلم کی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گھر والوں نے جب سے وہ مدینے آئے تین دن متواتر گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کئی پہلے جو کی روٹی اور گندم کی روٹی تین دن پیٹ بھر کر نہیں کئی یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی یعنی ان کی زندگی بھر انہوں نے جس انداز سے زندگی گزاری تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے گھر میں دو یا تین دن مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے چیزیں جو ہمارے سامنے آتی اس میں اس حدیث کو دیکھنے سے پہلے یا بہت واضح حدیث ہے لیکن اس میں ہم کچھ پوائنٹ وہ ایڈ کرتے ہیں اس حدیث کو مزید ہم سمجھ نے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ ایسی بات نہیں تھے کہ ان کے پاس دنیا کا رزق جو ہے اس کی کوئی کمی تھی یا اگر وہ کوشش کرتے تو دنیا کا رزق ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس ایسے سکیلز مواز اللہ یا ایسے معاملات میں وہ تھوڑے سے کم تھے وہ چاہتے تو اپنے اپنے پاس کسرہ جیسے محل وہ تعمیر کر سکتے تھے اپنی زندگی کو شہانہ بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے آپ کو محدود رکھا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے محدود رکھنا کنجوسی کرنا اور چیز ہے اور اپنے آپ کو کنات پسندی رکھنا اور زہد میں رکھنا وہ ایک تیسری چیز ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے تو نبی کیم صلی اللہ سلام کی اگر زندگی کے اوپر ہلکا سام جائزہ لیں تھوڑا سام اس میٹر میں دیکھنی کی کوشش کنیتے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے تو موجزات ہی ایسے بہت سارے ہمیں ملتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت سارے فائدہ اٹھائے جیسا کہ ان کے پیدائش کے بعد ان کے بچپن سے اگر دیکھیں تو جب حضرت حلیمہ سادی یا ان کو اپنے ساتھ لے گئی بچپن میں تو ان کی ان کی اونٹیں جی جیسے پہلے آتے ہوئے کیسے مریر انداز سے چل رہی تھی اور جاتے ہوئے سب سے آگے آگے لگ کر بھاگ رہی تھی وہ نبی کی ساتھ کی برکت کے جیسے یا ان کی جو اہم چیز جو ہے اہم مثال جو ہے وہ ان کی حضرت حلیمہ کی بکری جو کہ پہلے دودھ نہیں دیتی تھی لیکن نبی صلی اللہ سلام جب ان کے گھر آئے تو وہ بکری جو ہے وہ اچھی مقدار میں دودھ دینا اس نے شروع کر دیا اس کے علاوہ ان کی اپنی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں مثالیں ملتی ہیں جیسے انہوں نے ایک مرسوہ ایک موقع پر پانی کی کمی یا پانی کی ضرورت تھی کہ ایک پانی کے پیالے میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تو پورے لشکر نے وہاں سے پانی بھی پی لیا اور بھوزو بھی کر لیا اور پھر پانی جو ہے وہ پھر بھی جاری رہا وہاں سے اسی طرح سے غزوہ طبوک کے موقع پر ہم نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ مطلب وہاں پر جو سٹے کیا ہوا تھا تو مال کی کمی ہوگی تو کچھ شہابہ نے نبی کیم صلی اللہ سے اجازت طلب کی کہ کیا ہم اپنے اونک ان کو زبا کر کے ان سے کچھ خوراک وغیرہ حاصل کر لیں تو نبی کیم صلی اللہ نے اجازت دے دی لیکن حضرت عمر جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے آکر مشورہ دیا نبی صلی اللہ کو کوئی اس طرح سے ہمارے پاس سواریوں کی کمی ہو جائے گی اور ہمیں واپسی کا سفر کرنا اور یہاں پر مزید رکھنا اور مشکل ہو جائے گا تو حضرت عمر نے مشورہ دیا اس مشورے پھر نبی نے اس کا عیادہ کیا اور اس کے مطابق انہوں نے کیا کہ جتنا انہوں نے اعلان کیا جتنا آپ کے پاس جتنا بچا کچھ کھانا جو بھی چیزیں ہیں وہ اکٹھا کریں لہذا ایک چمڑے کا جو ایک دستر خان تھا اس کے اوپر کسی کے پاس جو بھی چھوٹی تھوڑی بہت چیزیں کوئی روٹی بوٹی یا چھو بھی چھوٹے تھوڑا کھانے کا سامان بچا ہوا تھا وہ وہاں پر لکھا نبی نے پھر دعا کی اور پھر سارے لشکر کو تقسیم کی حتیٰ کہ سیر ہو کر کھایا بھی وہ بھی بھر لی ہے وہاں سے لیکن وہ کھانا پھر بھی گیا تو اس طرح برکت اس کے موجزات ہمیں بہت سارے ملتے ہیں نبی کی زندگی میں اسی طرح سے ایک موقع پر ایک مجھے پوری حدیث یاد نہیں آرہی لیکن کچھ اس کا مفہوم کچھ یاد آرہ کہ مطلب ایک صحابی نے نبی کی دعوت کی یا دعوت کا کچھ ایسا معاملہ ہوا تو صحابی وہ بھی حالات کے اعتبار سے پورے تھی تو ان کا خیال تھا کہ چار پانچ لوگ آ جائیں گے نبی کی صلی اللہ سلام کے ساتھ تو انہوں نے ایک بکری یا کچھ تھوڑا سا گوش بنائی نبی کی شاید اور بھی لوگوں سے اظہار کر دیا یا لوگوں کو یہ کھانا تھا اس میں سے ان کی موجدہ یا ان کی برکت کیسی تھی کہ اس میں سے وہ نکال نکال دیکھ رہے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ ہی چار پانچ افراد کا کھانا وہ سینکلوں افراد کے لیے کافی ہو گیا تو اس طرح کی موجزات نبی صلی اللہ سے دیکھیں تو اس کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ جمع نہیں کیا ارادہ کیا کوشش کی لیکن جو بہت ان کے پاس جمع ہوتا وہ بار 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 بس لوگوں کے اوپر خرچ کرتے رہتے تو لہذا جو مال ہے اس کو لوگوں کے اوپر خرچ کرنا وہ زیادہ ترجیح دیتے تھے بجائے اس کے کہ وہ پیٹ بھر کر اور لیوش طریقے سے اپنے اوپر رہنے بہنے اور زہد اور تقوی تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مینٹین کیا اس میں دوسرے بھی اور بہت سارے پہلو ملتے ہیں کہ کھانا پیٹ بھر کر مو تک آجیے کھانا تو اس کی ممانت بھی ہمیں ملتی ہے ہمیں اپنے دین میں اپنی حدیث وغیرہ میں بھی ایک حصہ پانی جو ڈائٹنگ وغیرہ کے نام پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ دنیاوی خواہشات کے لئے ہو سکتا ہے اگر دین کے اوپر عمل کرنے کے لئے تو اس کے لئے آپ کو ایک ارادہ اور نیت جو اپنے ذات ایک دس اوپر فرچ نہیں کیا بلکہ آپ نے آپ کو بس ہینڈ ٹو موت رکھا کہ ان کا زندگی کا نظام ہے وہ چلتا رہے اس کے ساتھ اگلی حدیث جو ہے اس کو بھی آج ہم اگر دیکھیں تو یہ حضرت عروہ رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرماتی ہے کہ اے اللہ کی قسم اے میرے بھنجے ہے یا ابنہ اختی ہے ابنہ اختی یعنی میری بہن کے بھیٹے ہم جس کو بھنجے کہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے ہا فرماتی ہے اللہ کی قسم اے میرے بھنجے ہم چاند دیکھتے پھر ایک چاند دیکھتے تین چاند دیکھتے یعنی ایک چاند دیکھا یہ مثال کے طور پر چودمی کا چاند دیکھا پھر دوسرا چاند دیکھا ایک مہینے کے بعد یعنی اگلا چودمی کا چاند پھر تیسرا چاند دوسرے مہینے کے اقترام پر تیسرا چاند دیکھا تین چاند ہم دیکھتے یعنی دو مہینے میں تین چاند لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی میں نے کہا یعنی کہ حضرت اروا نے کہا کہ خالہ جان پھر آپ کا گزارہ کس چیز پر ہوتا تھا تو انہوں نے فرمایا دو سیاہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض پروسی انصار میں سے انصار میں سے تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حدیعے کے طور پر دودھ بیج دیتے وہ آگ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پلا دیتے یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دو دو مہینے تک کئی دفعہ ہمارے گھروں میں ہنڈیاں نہیں پکتی تھی ہنڈیاں اگر نہیں پکتی تو پھر پیٹ پر کے کھانا جو ہے وہ تو بہت دور کی بات رہ جاتی ہے تو دو دو مہینے تک گھنڈیاں نہیں پکتی تھی بلکہ صرف دو سیاہ چیزیں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا تو کھجور کھا لی ایک دو اور کھجور بھی ایسی کہ وہ بھی بختات کے ساتھ نہیں کہ پیٹ بھر کر کھجور کھائی جا سکے اگلی حدیث سے ہمیں پتا چلے گا بلکہ تھوڑی بہت کھجوریں اور تھوڑا بہت پانی جو ہے وہ پی کر گزارا کر لیا یا ہمسائیوں سے حدیعوں کے طور پر جو دودھ اگرہ ملتا تو اس کو پھر وہ اپنے ازواج متحرات کے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی اس کو استعمال میں لاتے اور اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو کسی طرح سے محدود رکھا یہ حدیث اس طرح کی جب پڑھتے ہیں تو مجھے مجھے ذاتی طور پر تو تھوڑی شرم آتی ہے کہ میں تو بالکل زیرو پرسنٹ بھی اس کا قابل نہیں کہ اس میں سے کسی چیز کے اوپر عمل کر سکتا ہوں بہرحال میرے لئے بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کے صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر تھوڑا بہت عمل کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کے فوائد ہم دیکھتے ہیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات شکوے کے طور پر بیان نہیں فرمائی تھی بلکہ عبرت اور معزت کے لیے عبرت نصیحت کے لیے سے بیان فرمایا تھا تاکہ لوگ لوگ بھی دنیوی زندگی اس طرح سادگی کے ساتھ گزاریں بالخصوص عورتیں اپنے خواند کی حلال آمدنی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر کا بجٹ یعنی اخراجات کا گوشوارہ تیار کریں اور خواندوں پر زیادہ دباؤ نہ ڈالنا کریں جس سے وہ مجبور ہو کر وہ آمدنی سے حرام ذرائع اختیار کریں آمدنی کے حاصل کرنے کے لیے حرام ذرائع اختیار کریں بہرحال اس کی یہ فردر ایکسپلینیشن ہے کہ جو گھر والی جو عورت ہے اس کی بہت اختفاء کرنا کیونکہ اکثر مدد حضرات جو ہیں وہ اپنی عورت کو اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتا تو لہٰذا بیویوں کا ایک بہت اہم رول جو ہے جاہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہے پسے پردہ رہتی ہیں لیکن ان کا ایک بہت اہم رول جا جو اس کی طرف ہمیں اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر نافرمانی نہیں کی ناشکری نہیں کی بلکہ شکر ادا کیا اور اس طرح سے اپنی زندگی کو نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محدود رکھا بہرحال یہ دو حدیث جو ہیں انہی پر آج رکھتے ہم اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ ایک سبق میں ہم دیکھیں گے تو اس دعا کے ساتھ کے آج کے سبق میں ہم نے جو کچھ چند پوائنٹ دیکھیں جو کہ ہماری روز مرد زندگی میں ہماری لئے بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سے نصیت حاصل کر کے ہمیں عمل کی بھی توفیق اتا فرمائیں آمین جا رب العالمین وما لئینا اللہ البلاغ المبین جی اگر اس سلسلے میں اگر کوئی آپ اضافہ کرنا چاہے آپ تو کر سکتے جزاکم اللہ خوائرن کسیرہ جی بڑھتے ہیں احتتام احتتام کی طرف اگلی احادیث جیہاں وہ بھی بہت اہم ہے اور اس موضوع کے مطابق بہت ہی مطابق نصیت والنصیت عموض ہیں لہذا ہمیں کوشش کریں گے کہ ان سے جتنا زیادہ استفادہ حاصل کر سکے دعا مضرور جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی ناصر ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خواہد فضل کروں میں ہمارے شاملے کہ ہمارے والدین کو جو اس دنیا میں حیات ہیں صحت سے برپور اللہ تعالیٰ کی اطاہ فرمائے اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کرم سجنت الفردوس میں اللہ مقام اطاہ فرمائے جتنے پریشان ہیں جتنے معذور ہیں جتنے معاملات میں کچھ مشکلات میں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ اطاہ فرمائے رزق کے معاملات میں اولاد کے معاملات میں صحت کے معاملات میں دیگر جتنے معاملات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم اور اپنی خاص جو رحمت اور مدد ہے وہ ہمارے شامل حال رکھیں آمین جا رب العالمین سبھانا ربک رب العزتی اما یاسفون واسلام علی المرسلین وحمد للہ رب العالمین سبھانا اللہ و بحمدک شہد لا الہ الا انتا استغفرک و عطو بلیک جزاکم اللہ و قیرن کسیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ